موسیقی 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 بینہ درے بینہ رکے جوش اور جنون سے کہ ساتھ سماج میں بدلاف کے بیال لانے کے لیے ان چارچ ہاتھ راؤں نے نہ صرف کڑی محنت کی بلکہ بتا دیا کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے یہی وجہ ہے جہاں ایک اور یہ اپنے سپنے ساکار کر رہی ہیں خود کو پڑھا رہی ہیں وہیں گاؤں کے لوگوں کو بھی اسی طریقے سے جاگ رکتہ بیان میں جوڑ رہی ہیں کیسے ان کا یہ سفر شروع ہے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں یہ وہ ہونہا چھاترائیں ہیں جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں ایک بڑا کام کر دکھایا ہے ہر گاؤں میں جا کر ان لڑکیوں کو جاگ روک کیا ہے جو سکون نہیں جا رہی ہیں یا شکشہ سے دور ہیں ساتھ ہی انہوں نے پانی بچانے مہیلاؤں کو بھون ہتیاں نہ کرنے اور گاؤں میں صفائی رکھنے جیسے وشیوں پر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر گھر میں جا کر ایک نئی چیتنا جگائی ہے لگتار دو سال تک سونی پر جلے میں سماج کو جاگ روک کرنے کے لئے انہوں نے دن رات ایک کر دیا ہے ان کی اس محنت کو اب سممان ملنے جا رہا ہوں ہے جی ہاں ان سب ہی چھاتراؤں ہوں راشتکتی ایوارڈ کے لئے چنا رہا ہے روڑ سیفٹی کے لئے رہتی لوگوں کو جاگ روک کیا سیب ووٹر ہم نے جو ہے کولونی میں جا کر لوگوں کو ووٹر کی مہتبتہ کے لئے بارے میں بتایا اور جو وہاں پر جون انہوں نے پانی کو بیش کر رکھا تھا اس پانی کو ہم نے بتایا کہ اس پانی کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اس پانی جو مہاں پر ورشا کا پانی ہوتا تھا اس کو ہم ایک ہٹا گھر کے جو ہے پودھوں کے لئے یوز کر سکتے تھے اس سے ہم اپنی گاڑیاں ساف کر سکتے تھے میں سبھی لڑکیوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی اس طرح آگے بڑھ کر گائیڈز میں پارٹیسپیٹ کرے اور اپنے سکول کا نام روشن کرے ان کی اس اپلابدی سے نہ صرف انہوں نے اپنے سکول کا نام روشن کیا ہے بلکہ بتا دیا ہے کہ کیسے ایک پہل سے آپ بہت کچھ بدل سکتے ہیں یہ جلے کا ایک ماتر سرکاری سکول ہے جس کی چھاتراؤں کو یہ سممان مل رہا ہے وہ ہمارے ویڈیالے سے چھے گرل گائیڈ گدھپوری ہریانہ میں راستپتی اوارڈ کے لئے پہنچی تھی ٹیسٹ دینے کے لئے پرکشا دینے کے لئے ان میں سے ہمارے ویڈیالے کی چار لڑکیوں نے یہ کوالیفائی کیا ہے راستپتی اوارڈ کے لئے مجھے بہت پرسنٹ آئے یہ لڑکیاں اس جگہ سے ہیں جہاں اگر لنگ نوپات پر نظر ڈالے تو دوہزار ایک کی جنگرنہ کے نصار ہزار لڑکوں میں لڑکیوں کا آکڑا آٹھ سو انیس ہے اسی ہریانہ سے راستپتی اوارڈ کے لئے بتیس لڑکیوں کو چنا گیا ہے وقت بدل رہا ہے حالات کو بدلنے کی انہوں نے ٹھانی ہے دیکھنا ہوگا ان کی اس محنت پر یہ کیسے آگے بڑھ پائیں گی راجیش خطری کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا ہریانہ اسے کال کر کے آپ ان سے باتشیت بھی کر سکتے ہیں جان سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے یہ تمام چیزیں کی ہیں نمبر ہے 0120251106318001801525 چھایا یہ بتائیے مجھے سب سے پہلے کہ یہ جو پورا کارکرم ہے لوگوں کو گھر گھر جا کے جاگروہ کرنے کا اس کی شروعات آپ نے کیسے کی ہم نے لوگوں کو روڈ سیپٹی کے بارے میں بتایا جل سرکشن کے لئے انہیں گھر گھر جا کر ہم نے ریلیا نکال لی سرکوں پر ہم نے ساشتری کالونی میں گئے ہم وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کئی پائپ لائن ٹوٹی ہوئی تھی ہم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لائن ٹوٹی ہوئی ہے اور ان سے پانی ہوئی ویسٹ ہوتا رہتا ہے پھر ہم نے وہاں کے سرپنچ سے بات کی ان سے بات کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے گھر گھر جا کر ہم نے پھر انہیں اس بارے میں جاگروپ کیا اور سرپنچ سے بات کر کے ان ٹوٹی لائنڈ کو جڑوائے لیکن نشا یہ چیز سمجھنا چاہوں گا جو چھایا نے بتایا کہ کیسے آپ نے کوشش کی یہ کوشش ایک طریقے سے آپ نے شروع کی لیکن کیا اسے منزل تک پہنچانے میں دکتیں بھی آئیں کوئی پریشانی آئی جو لگا ہوا آپ کو کی نہیں اتنا آسان بھی نہیں ہے یہ کام جب ہم کولونیز میں گئے تو ہم نے لوگوں کو کہا کہ پانی کا ویسٹ مت کیجئے اس کا یوز کیجئے لیکن کافی لوگوں نے ہمارے اوپر آواز اٹھائے کہ آپ اپنا کام کیجئے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے لیکن ہم نے کہا کہ ایسا اگر آپ پانی کو ایسے ہی ویسٹ کرتے رہیں گے تو ایک سمیں ایسا آئے گا جب آپ کو یہ پانی دیکھنے کو بھی نصیب نہیں ہوگا جب جا کے ہم نے ایم سی سے اس شاستری کالونی کے جو ہے جو سکیورٹی گارڈ ہے ان سے بات کی اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اس پرکار ہم نے ہم اپنے جو ہم نے یہ چلایا تھا اس میں ہم کامیاب ہو پائے اور لوگوں کو بتا پائے کہ ہم پانی کا کیسے یوز کر سکتے ہیں بلکل نویب یہ بتائیے کہ جب آپ اس کارکرم سے جڑے اور آپ لوگوں نے سوچا کہ لوگوں کو جا کر ہمیں یہ بتانا ہے کہ دراصل جو ضروری مددے ہیں ان کو سمجھایا کیسا جائے ایسے میں آج کل کسی کو بھی کنونس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ نے کنونس کیسے کیا ہم نے انہیں بہت سمجھایا لیکن میں مان رہے تھے پھر ہم نے گھر گھر جا کے انہیں بہت سمجھایا لیکن انہیں پھر ہمارا ساتھ دیا ایک دو انہیں ساتھ دیا پھر انہیں اور سب کو بھی سمجھایا اسے لئے ہم اس چیز میں آگے بڑھ پہ ہیں مونکا یہ بتائیے کتنی ایسی لڑکیاں ہیں کتنی ایسی مہلائیں ہیں جب شکشہ کو لے کر آپ نے ان لوگوں سے باتشیت کی تو واقعی اب انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ لوگوں کے سہیوک سے سکول بھی وہ جا رہی ہیں اگر کوئی فگر ہو آپ کے پاس گاؤں کے بہت ساری لڑکیاں تھے جو یہ سب کرنا چاہتے تھے لیکن اپنے فائننشل پورگم کی وجہ سے وہ کرنی پا رہی تھی تو ہم نے ان کی سائطہ کی جو وہاں کے بزرگ تھے ان کو ہم نے سائن کرنا سکھایا تاکہ وہ آگے جا کے کم سے کوئی انہیں دھوکہ نہ دے سکے تو اس پرکار ہم نے ان کی ہیلپ کی اور انہیں شکشہ کے بارے میں انہیں کچھ گیان دیا چھائے یہ بتائیے کہ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں آئیں کیسے کیونکہ آپ لوگ بھی چھات رہے ہیں کم عمر ہے آپ لوگوں کے بھی ایسے میں ابھی خود کو ایک طریقے سے سشکت کرنا اور اس کے بعد دوسروں کو بھی سشکت کرنا یہ بہت کم عمر ہے آپ کی ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے سمجھا کیسے اور یہ جو کوشش ہے دراصل اس کی شروعات کیسے کی کیسے آپ کو لگا کہ نئی لوگوں کو جاگروہ کرنا چاہیے اس سب کے لئے ہماری ٹیچرز ہماری پرنسپر مام انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا جب انہوں نے ہمیں بتایا ہمارے سکول میں کمپنی تیار کی جا گیا گائیڈز کی تاکہ ہم آگے لوگوں کی مدد کر سکے ہمیں اس چیز بہت زیادہ اچھی لگی اور ہم نے اس نے سب سے بڑھ چڑھ کر پارٹی سپیٹ کرنے کے لئے ان سے کام اور مام نے ہمارا پورا سویو کیا انہوں نے ہماری ٹیچرز ہماری کیپٹن ہے آشارانی مام انہوں نے وہ ہمارے ساتھ گاؤں میں جگہ جگہ پر گئی انہوں نے ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیا ہم انہیں کی وجہ سے آج یہاں تک پہنچ گئی نشا کبھی ڈر بھی لگا کیونکہ آپ جگہ جگہ جاتے تھے گاؤں میں جاتے تھے اور ایسے میں کبھی کوئی آپ کی بات نہ بھی سمجھ رہا ہو یا نہ مان رہا ہو تو کبھی آپ کو ڈر بھی لگا ہاں ڈر تو لگتا ہی ہے لیکن ممے پاپا کا سپورٹ میم کا سپورٹ پرنسپل میم کا سپورٹ ہی ہمیں جو ہے صحیح مقام تک لے کر چلا گیا ہے مانکہ کبھی ایسا لگا ہو کوئی بہت بڑا چالنج آپ کے سامنے آیا جب آپ لوگوں سے باتشیت کر رہے ہو جو مددہ بھی آپ نے بتایا چاہے پانی کی بچت کا مددہ ہو یا پھر شکشہ کو لے کر خود کی ایک پہل ہو اس دوران آپ کو کبھی ایسا لگا ہو کہ نہیں آپ کی قدم ڈگمگا رہے ہیں اور اب وہ ایک استطیق آ رہی ہے کہ کیسے آگے بڑھا جائے یہ ایک سوچنے پر آپ مجبور ہو رہے ہیں کوئی بہت بڑا چالنج آیا ہو آپ کے سامنے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے اس کا دیوت کیا تھا لیکن ہم نے ہماری ٹیچرز نے اور ہماری پرینسپل میم نے ہماری پرینسپل میم نے بہت سپورٹ کیا جس کے وجہ سے ہم نے اپنا وہی راستہ چنا اور ان کو ان لوگوں کو سمجھایا اسی برکار ہم اس مقام تک پہنچ رہا اور ہم نے اس کے لئے بہت سی باتیں بتائی جس کے جس کے جلئے ہم یہاں تک پہنچ پہنچ رہے ہیں بلکل بلکل کمل جی تیک درشک ہے ہمارے ساتھ کمل جی جی آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں کمل جی جی اگر آواز پہنچ رہی ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں آہ یس میم مجھے بس یہ کہنا ہے کہ یہ جو لڑکیاں کر رہی ہیں وہ بہت اچھا کام ہے اور کیسے کر رہی ہیں وہ میں جانا جاتا ہوں اور کانگریز سبھی کو میری طرف سے چلیے بہت بہت دھنیواد آپ جوڑے یہ چیز چھایا یہ بتائیے آپ جرال جو درشکی میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کے لئے پہل کیسے کی تھی مطلب ایک ڈراف تیار کیا تھا یہ کیسے ہی سوچا تھا کہ کس جگہ کو آپ پہلے چنیں گی کہاں پر آپ کو جا کے جاگ رکتا کرنی ہے پھر کیسے کرنی ہے یہ پروسس پورا کیسے کیا تھا یہ ہمیں ہماری میم نے بتایا شاستی کالنگ کی بارے میں بتایا تھا انہوں نے ہمیں تو ہم نے میم سے پوچھا کہ میم کیا ہم وہاں پہ جا کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ہم نے جہاری گاؤں میں جو اپروڑ شکشہ کے بارے میں میم سے ہی جاتی تو میم نے ہمارا حوصلہ بڑھایا انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اتنا اچھا کام کر رہے تو ہم آپ کو پیچھے کیسے رہنے دے سکتے ہیں انہوں نے ہمارا پورا سائیو کیا پھر ہم نے گاؤں گئے اور ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کو سائنٹ کرنے نہیں آتے انہیں اکشرو کا بلکل بھی جان نہیں ہے تو ہم نے سوچا ایسے لوگوں کو تو تھوڑا بہت تو اکشرو کا جان دینا چاہیے تاکہ ہم نے کچھ حساب کتاب بھی کر سکے اس لئے پھر ہم نے انہیں بتایا ہماری جو ایک گائیڈز تھی اس کی کمپنی تیار ہوئی تھی سکول میں تو اس کے کئی چرن ہوتا ہے جیسے پراتھم سوپان دیتے سوپان توشتے شوپان پھر اس کے بعد ہم راجو پروسکار کے لئے گئے اس کے بعد ہمارا جو راشت پتی وار تھا اس کے لئے ہمارا ٹیسٹنگ کیمپ ہوا گدھ پوری میں وہاں پر ہم نے جو ہے گدھ پوری میں کافی ٹیسٹ دی اورل میں بھی تھا پریکٹیکل میں تھا اور ریٹرن میں بھی تھا ہم نے وہاں پر گیجٹس میں آئے کیمپ لگائے اور وہاں پہ بینہ ممی پاپا کے جو جیون ہمیں کرنا پڑتا ہے سٹرگل کرنا پڑتا ہے وہاں وہاں پہ چلیے آپ لوگوں سے اگر بھی ہم باتشیت کریں گے یہ سمجھیں گے کہ آپ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ خود کیسا محسوس کرتے ہیں آپ لوگوں کو کس طرح سے سرحانہ مل رہی ہے یا رکیں گے ہمارے ساتھ یہ سبھی چھاترائیں بنی ہوئی ہیں فورل لوٹ رہے ہیں تو خاص طور پہ آج ہم ان لڑکیوں کی بارے ان چھاتراؤں کی بارے ان بات کر رہے ہیں جنہوں نے ایک طرح سے جاگروکتا کی تہت لوگوں کو اہم مددے بتائے ہیں سونیپت کی یہ سبھی چھاترائیں ہیں جن کو راشتپتی پورسکار بھی ملنے جارہا ہے نومبر میں ان سب ہی کو چنا گیا ہے راشتپتی پورسکار کے لئے بھی اور انہی سے ہم باتشیت کریں تمام باتیں جاننے کوشش کر رہے ہیں اس بیچ ایک درشک ہے انکیتہ ہے ہمارے ساتھ انکیتہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہیلو ہم کہنا چاہتے ہیں ہم بھی ایک گائیڈ ہیں جو فرنگر سے ہیں اور ابھی ہمیں انسپریشن دے تاکہ ہم بھی آگے چلے اپنے مجھے فرنگر کے لئے اپنے سماس کے لئے کچھ کر سکیں چلی بہت بہت دہنیواد آپ نے بات رکھی چھائے ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کب سے یہ کام کر رہے ہیں کب سے اس طرح سے لوگوں کو جاگرو کرنے کا جو ایک بیڑا اٹھایا ہے آپ لوگوں نے کتنے سالوں سے جاری گئی ہے تین سال ہو گیا ہمیں اس یونیٹی میں کام کرتے ہوئے ہم نے چھائے گائیڈ تھی ہمیں ایک کمپنی بنا کر ہم نے یہ کام شروع کیا تھا اس لئے پہ ہمیں بہت عجیب لگ رہا تھا ڈڑ بھی لگ رہا تھا کہ ہم کر بھی پائیں گے یا نہیں پھر ہماری ٹیچر نے سمجھایا ہمیں کہ اگر ہم ایک دو کو بھی سمجھا پاتے ہیں تو ہم بہت بڑا ہماری جیت ہو گیا اس لئے تو ہمیں حوصلہ ملا دیرے دیرے کر کے ہمارے اندر بھی ہمت آنے لگی کہ ہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں پھر اس طرح سے ہم نے جو ہے اپنا نشا کتنے ایسے لوگ ہیں یا کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جن کو اس طریقے سے آپ نے سپورٹ کیا ہے اور اب وہ سکول جا رہی ہیں قریباً سو کے قریب ایسے لڑکیاں ہیں جو آج اس وقت سکول جا رہی ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہتی سو بھاگے شالی سمجھتے کہ ہم ان کی مدد کر پائے اور وہ آج اپنے جو ان کی مند میں تھا وہ آج کرنے جا رہی ہیں اور آگے چل کے وہ بھی شاید ہماری ہی طرح ہے اس کرسی پہ بیٹھ کے اور اپنا راشتپتی جو ہے گرہینڈ کر رہی ہوگی یہ بتائیے کس طریقے سے آپ لوگوں کو موٹیویشن ملا کیونکہ یہ جیسا بتا رہی ہے چھایا کہ جب وہ پہلی بار شروعات میں گئی لوگوں کو بتانے تو یہ ڈر بھی لگا ہچک بھی تھی آپ لوگوں کو کہاں سے موٹیویشن ملا فرط سب سے پہلے ہمیں اپنے ہی پریوار سے یہ ملتا ہے جب ہم اپنے سے چھوٹے اپنے سے چھوٹے کے کسی کی بھی مدد کرتے تو اسی سے ہی ہمیں یہ ملتا ہے جب ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں ان کا ہوم بھار کرنے میں تو ہمیں ایک خوشی ملتی ہے اور اسی طرح سے ہم نے ایک ایک کر کے لوگوں کی مدد کی اور اسی پرکار ہمارے ساتھ لوگ جھوڑتے گئے اور آج اور بہت سارے لوگ ہماری اس پوری اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں جو جوتی ایک درشک ہے رشکیش سے جوتی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جوتی سوالی سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ایک بات مجھے مونکہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ جب نکلتے تھے اپنے اسکول سے اس عبیان کو آگے بڑھانے کے لیے تو کئی بار ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں آپ ابھی خود پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کیسے سکشہ دے سکتے ہیں جبکہ ہم آپ سے امرو میں بہت بڑھے ہیں کیا اس طریقہ بھی کوئی انبہو رہا کچھ لوگ انہیں اس بار میں بات کی لیکن چھوٹے ہونے کے ساتھ چھوٹے ہونے کے ساتھ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں ہمارے پینٹس سے ملی ہمارے ٹیچرز سے ملی تو تو ہم نے اس کے انہوں نے کہا لیکن ہم نے ان کے ان کے باتوں کو سمجھا اور انہیں سمجھایا کہ یہ سب بیس چیز جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے اور اس کا یوز کیسے کر سکتے ہیں اور ہم نے ان کے بات میں بتایا اور تبی اس پرگرام جو ہے ہم اس مقام تک پہنچے بھیکن آشا ایک درشک ہے لکھنو سے آشا جی کیا کہنا چاہتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم نے یہ جو پرگرام دیکھا آیا دیکھ رہی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے کلاس نائن ٹینس کے ہی بچے ہوں گے جو گائیڈ بن کر کے اس طریقے سے سمجھے بدلاؤ چھوٹی چھوٹی جگہاں پہ جا کر ان کا اسطاع ان کے سکول والوں نے ان کے پنسپل نے ان کی میڈم نے بڑھایا ہے جو ہم بڑے بڑے شہروں میں رہ کر بڑے بڑے سکولوں کے بڑے گھر کے بچوں سے بھی کام دیں گرا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ ہے نہیں بھاونہ نہیں ہے چلی آشا جی بہت بہت دنگواد جس طرح سے تمام باتیں ہمیں بتا بھی رہی ہیں چھائے ایک بات میں سمجھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے چھوٹی جگہ سے کام شروع کیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو اپنا یہی چیزیں یہی میسیج کس طرح سے اور بھی چاہتی ہیں لوگوں تک پہنچیں اس کو لے کر کیا کوشش ہے اب تو ہم بلکل بھی پچھے نہیں ہٹنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور بھی لوگوں کو جاگلو کر سکے انہیں اس سب چیزوں سے پریچت کرا سکیں اپنے جیسی اور لڑکیوں کو جو آگے بڑھا سکیں اگر ہم یہ کر پائے تو ہمیں بہت گرب محسوس ہوگا بلکل مونکہ یہ بتائیے آپ کے پریوار والے کتنا گرب محسوس کرتے ہیں پاس پوسٹ والے آپ لوگ کی سرانہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کر رہے ہیں ہاں جی میرے پیرنٹس کو مجھ پر بہت کر گا میرے پیرنٹس کو بھی آس پڑے سوالے کو بھی مجھ پر بہت کر گا کیونکہ یہ اس طرح کا کام کرتے دیکھ کر کسی کو بھی بہت خوشی ہوگی اور میں یہ سب لگاتا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جس طرح میرے پیرنٹس کو مجھ پر بہت کر رہا ہے آگے کس اور لڑکی آئے ہیں ان کے بھی پیرنٹس راشت پتی ہو لے سکے اپنے پیرنٹس کا نام روشن کر سکے اور ساتھ ساتھ اپنے سکول اور ٹیچرز کا بھی نام روشن کر سکے بلکل نویم یہ بتائیے آپ کہ جب آپ لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ آپ لوگوں کو راشت پتی پرسکار کے لیے چنا گیا ہے جو نومبر میں آپ لوگوں کو ملنے جا رہا ہے اس دن کتنی خوشی ہوئی اس دن ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہماری پرنگ سپل میم نے ہماری گائیڈ کیپٹن آشے میم نے ہمارا ویلکم کیا اور ہماری سبھی ٹیچرز نے بھی بہت ویلکم کیا اور ہم بہت خوشتے اس دن بلکل ایک چیز بتائیے مجھے چھایا کہ آپ دوسری لڑکیوں کو کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ شروعات پہی نہ کہیں ہمیں اپنے آس پر وہ صحیح کرنی پڑتی ہے تب ہی وہ محیم آگے بڑھ پاتی ہے آپ باقی لڑکیوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں میں سبھی لڑکیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی بات کی ہیچپ نہ کرے اگر وہ اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ایک ان کی پیرنٹس ان کے ٹیچر ان کا ساتھ ضرور دیں گے بس انہیں اپنا قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے باقی سب بھگوان کے بھر سے چھوڑ دیں اچھا ہی ہوگا جو ہوگا ایک وشال درشک ہے ہمارے ساتھ وشال کیا کہنا چاہتے ہیں آپ وشال اگر آواز پہنچ رہی تو بات رکھ سکتے ہیں آپ اپنی ییس میم بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں میں بولنا چاہتا ہوں کہ جو لڑکیاں کر رہے ہیں دیس کے لئے بہت ضروری ہے وہ اسی طرح کرتی رہے اور یہی اگر ایسا کرنے سے ہمارا دیس آگے بڑھے گا جاورو ہوگا اور لڑکیاں کو من میں بھی یہی کیا لائے گا یہ دیس کے لئے کچھ کریں بلکہ اور اسی طرح آگے کر گے ہمارا دیس ترکھی کرتے گا بہت بہت دنبات نشا ایک بات مجھے بتائی ہے کہ چھایا نے کہا کہ کیسے آپ آگے خود کو بڑھا سکتے ہیں ایک چھوٹی سی کوشش آپ لوگوں نے کی جو ایک طریقے سے کہیں تو بہت سارے لوگوں کو اب جوڑ چکی ہے آپ کے ساتھ خود میں آپ کتنی ہمت محسوس کرتی ہیں اس کے بات گائیڈ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد میں آپ نے اندر بہت زیادہ بدلاؤ دیکھنے کو ملائے میرے کو آج میں اگر کسی بھی سٹیج یا کسی بھی پلیٹ فرم پہ اگر جا کے کوئی بھی پارٹیسپیٹ کسی بھی چیز میں کرتی تو میں پورے کونفیڈنس کے ساتھ میں آپ پر کھڑی ہو سکتی ہوں اور کونفیڈنس کے ساتھ میں اپنی باتیں دوسرا کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں بہت بہت دھنیواد آپ سب ہی کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے تمام اہم باتیں آپ لوگوں کے ذریعے ہمیں جاننے کو ملیے کہ کیسے آپ نے ایک پہل کی اور اس پہل کو باگے بڑھا رہی ہیں آدھی آوادی میں آج کے لیے اتنا ہی مجھ دیجئے اجازت نمسکار